لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہر سپلیمنٹ برینڈ میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کے لئے آتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کے حساب سے کون سا پروٹین پروڈکٹ یا پروٹین برینڈ بیسٹ ہے دیکھیں صرف ایک برینڈ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ پرسنلی آئی فیل اس کے ٹکر کا اب تک کوئی بھی نہیں آ پائے ناو سپورٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی 1968 سے یہ کمپنی چلتی آ رہی ہے آپ کو ان کے پاس سپلیمنٹس ملیں گے ملٹی وائٹمینز ملیں گے ہیلتھ ان بیوٹی کے حوالے سے پروڈکٹس ملیں گے اسینشل آلز ملیں گے اور وہیں پہ آپ کو ایک بہت بڑا حصہ ایک ویرائیٹی ملے گا سپورٹس نیٹریشن کے حوالے سے جب میں خالی سپورٹس نیٹریشن کی بات کرتا ہوں تو ان کے پاس کوئی 88 کے قریب پروڈکٹس ہیں جن میں آپ کو پری ورکاوٹس، پوس ورکاوٹس، ویٹ مینجمنٹ، ریکاوری، امینو آسٹس ہر ہی چیز آپ کو ان کے پاس ملے گی اور صرف اگر میں پروٹین پاودرز کی کلاسیفیکشن اگر ان کے پروڈکٹس کی آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو اس میں وی پروٹین کیسین تو ملے گا جو کہ آلموس ہر منفیکچر بناتا ہے بلکہ اس کے علاوہ آپ کو ان کے پاس پلانٹ پروٹین ملے گا، سوئے پروٹین ملے گا آپ کو ایک پروٹین ملے گا، آپ کو اس کے علاوہ ان کے پاس رائس پروٹین ملے گا آپ کو ان کے پاس بون بروت ملے گا یعنی it's a big variety of products in terms of protein powders اور اگر میں ان ساری ویرائیٹیز میں سے صرف ایک پک کر دوں let's say whey protein تو whey protein میں آپ کے پاس whey protein concentrate ہے isolate ہے organic whey protein ہے grass fed whey protein ہے grass fed whey protein means whey driven from cows جو کہ you know who are you know purely on grass so there are number of you know range and you know number of variety and one of the best thing about their products is جو soil acetyن آج کل تھوڑا سا controversial ہوا ہو ہے کہ soil acetyn is thickener کے طور پر add کیا جاتا ہے یہ لوگ اپنے کافی سارے products میں soil acetyn add نہیں کرتے بلکہ sunflower acetyn add کرتے ہیں یعنی ان کے پاس history بھی ہے ٹھیک ہے اور history کے ساتھ ساتھ ان کے پاس range of products بھی ہیں لیکن سوال یہ ہے میں ان کو advocate کیوں کر رہا ہوں میں ان کو recommend کیوں کر رہا ہوں کیا یہ میرے ماں میں چاہتے کی company ہے نہیں کیا میں نے ان سے پیسے پکڑے ہیں ہرگز نہیں کیا یہ review یا یہ جو recommendation ہے یہ sponsored ہے ہرگز نہیں ان کو recommend کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے ان کے lab testing standards ہماری جو پوری supplement review series ہے جتنا زیادہ ہم نے lab testing کے component کو focus کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کسی بھی supplement review میں جتنا میں lab testing کو focus کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی چیز کو کرتا ہوں گا اور اب تک جو بھی ہم lab testing کی بات کرتے آ رہے ہیں وہ اصل میں اس کی quantification کی lab testing تھی یا in fact زیادہ در جو لوگ بات کرتے ہیں وہ quantification کی lab testing کی بات کرتے ہیں quantification سے کیا مراد ہے اگر let's say اس میں لکھا ہے کہ اس کے اندر پچیس گرام protein ہے ایک سکوپ میں تو کیا اس کے اندر وہ پچیس گرام ہے یا نہیں ہے ہم زیادہ در اس کی بات کرتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا aspect ہے lab testing کا جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا نہ کوئی بات کرتا ہے in fact نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آج اس channel کے platform سے ہم وہ جو lab testing کا جو aspect ہے which is missing which is you know very much under discussed اس کے بارے میں آج ہم highlight کرتے ہیں اور اس کو آج سے start کرتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ athletes کو ban کر دیا گیا ہے sports سے کیوں کیونکہ وہ steroids use کر رہے تھے drugs use کر رہے تھے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ match سے پہلے ڈوب test کر آیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ that drug test came out to be positive تو اس نتیجے میں ان کو ban بھی لگتا ہے کچھ کو match کا ban لگتا ہے کچھ سالوں کا ban لگتا ہے in extreme cases lifetime ban بھی لگ جاتا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ you know they don't use drugs کیونکہ sports کی field میں لوگ use کرتا ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واقعی میں athletes نے وہ steroid یا وہ جو stimulant ہے وہ use نہیں کیا ہوتا but still that drug test comes out to be positive there have been you know number of researches جن کے حساب سے جو supplements ہم لوگ use کرتا ہیں especially لوگ athletes use کرتا ہیں جو exercise fitness related لوگ use کرتا ہیں اس میں one way or the other steroids یا ایسے banned substances موجود ہوتے ہیں which have been you know prohibited by world anti-doping agency جسے وارڈا کہا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے in fact ایک research کے حساب سے ہر دس میں سے کوئی ایک supplement ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو traces of steroids یا drugs ملیں گے اور یہ خیز زیادہ تر ان you know protein brands میں ان way protein brands میں ملتی ہے جو کہ import کرتے ہیں raw way protein from you know from some other country from abroad اور آج کل یہ trend شل پڑا ہے کہ کوئی بھی ایک اٹھ کے ایک manufacturer آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو way protein ہے وہ یو ایسے سے import کیا ہے ہم نے way protein چائنہ سے یورپ سے import کیا ہے اور اس چیز کو market کر کے سستے سستے way protein brands آج کل market میں introduce کیا جا کیونکہ یہ جو drugs وغیرہ یا جو steroids کا جو سارا حساب کتاب یہ سارا ان جگہوں سے ہی نکلا ہے یعنی کہ آج کے بعد سے آپ کوئی بھی اگر way protein product خرید ہیں اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ that is imported from فلانا فلانا تو وہاں پہ آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیئے کیوں کیونکہ it's the manufacturing facility which is the culprit in this case اور یہ جو lab testing کا standard یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بات کرنا دور کی بعد کوئی اس لیس کے سائٹ سے بھی نہیں گزار نا چاہتا کیوں کیونکہ لوگوں کے literally businesses سٹھاپ ہو جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ناؤ سپورٹس کا ان سٹیرویڈز ڈرکز کنٹیمنٹ سے کیا لینا دینا ہے دیکھیں تین نام ہیں جو کہ ہم نے extensively پہ لیئے ہیں when it comes to lab testing ان تین میں سے دو جو بڑے پروگرام ہیں یعنی کہ ان فورٹس کی تو ان فورٹس is a global testing program اور یہ جو پروگرام ہے this has been set up by lgc lgc کیا ہے جو world anti doping agency یعنی جو vada ہے اس سے accredited یہ lab ہے اور انہوں نے دس سالوں میں کوئی 40,000 کے قریب سیمپل ز تیسٹ کی ہیں اور ان کی جو زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو international standard follow کرتے ہیں وہ ہے ISO 17 025 and ISO 17 025 جب آپ testing کی بات کرتے ہیں جب آپ lab testing کی بات کرتے ہیں calibration کی بات کرتے ہیں this is not one of the most effective and useful method but it is the method یعنی کہ اگر آپ reliable results لائے لائپ testing ہے اگر کسی چیز کی accreditation کسی چیز کی efficacy ہے اگر کسی standard کی so that is ISO 17 025 اور جب آپ informed sports کی website پہ دیکھیں گے کہ کون کون سے manufacturers ہیں جو کہ associated ہیں informed sports سے تو وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اگر کسی brand کے products informed sports دوسرا informed choice informed sports میں کیا ہوتا ہے ہر badge یعنی ہر lot تمہا پہ ٹیسٹ کی جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک lot test ہو جائے ہر lot 9 foods کے 9 sports کے جتنے way products ہیں جتنے brands ہیں ہر lot وہاں پہ ٹیسٹ کی جاتی ہے اس کے لاؤ ان کا دوسرا sister program ہے informed choice کا اس میں monthly blind testing ہوتی ہے یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں چھاپا مار دینا تو ایک تو ہر lot test کی جا رہی ہے پھر چھاپے بھی مارے جا رہے یعنی کہ بچ کوئی نہیں سکتا بھاگنے کا کوئی chance نہیں ہے اور ان دونوں میں نہ صرف samples کو test کیا جاتا ہے بلکہ جو پوری manufacturing facility ہے جو کہ میں نے earlier بتایا کہ جو imported raw way ہوتے ہیں یہ جو steroids وغیرہ کا سارا چکرے ان manufacturing facilities کی وعیسے آتے تو اسے بھی test کیا جاتا ہے یعنی کہ quality ایک تو assure کی جا رہی ہے دوسرا جو health اس کے لابہ جب آپ lab door پہ چک کریں اس کی میرے خیال سے quality ranking ہیں اس میں nao ka joh whey protein isolate ہے وہ 5 number پر ہے اور اس طرح سے اگر میں صرف lab testing کی بات کروں which is the main reason why I recommend this product ایک to informed sports ان کے extensive lab testing procedures ہیں جو ISO 17025 کے accredited methods انہوں نے use کی ہیں وہ اور پھر lab door سے بھی top 5 میں موجود ہیں ان کے products so that is the reason میں اس product کو recommend کر رہا ہوں جب آپ cause کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے products آپ کو دوسرے جو supplement brands ہیں ان کے مقابلے بہت سارے ایسے brands دیکھ ہیں جو ایک ایک سال کے لیے آئے اور جیسی famous ہوئے انہوں نے اپنی اچھی marketing کری informed sports کو دکھا کے اور جیسی وہ تھوڑے سا ان کا نام پر آیا انہوں نے cut out کر دیا کیونکہ informed sports کے ساتھ لگے رہنا اتنی extensive lab lab testing کے جو list ہے ان کی جو list ہے versus جو دوسرے brands ہیں ان کے مقابلے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے تو میری نزدیک اگر کوئی brand اتنا extensive اور اتنی heavy investment کر رہا ہے for quality assurance for health تو میری تو it's going to be my first choice اور دیکھیں ایک سپلیمنٹ 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 پروٹین پاوڈر بیچ رہا ہے اس کی ایک کیمت ہے ہو سکتا ہے کہ وہ رو پروٹین امپورٹ کر رہا ہو اور جس کے اندر سٹیرویڈ موجود ہوں you don't know because that has not been tested آپ کو نہیں پتا اس کے اندر موجود ہے کون سے ایسے سٹیمیولنٹ جو آپ کی ہلتھ کو سلو پویزن کے طور پہ کام کر رہے اور آپ کی بوڈی کو in terms of you know in long term relationship اس کو افیکٹ کر رہے ہیں so that was all about this video now sports کے products ہیں ضروری نہیں آپ اسے خرید دیں اگر آپ کو برینڈ فالو کرتے ہوئے مینوال if you find this video helpful make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below thanks very much